بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں All City تاجیر اتیار ایسوسیشن جنرل سیکرٹری محمد احمد شمسی صاحب کے پاس اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونٹی پولیسنگ جو سی پی کے کا جو ہے کھارادر میٹادر میں انسٹالیشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو ہے آج اس پہ عارف عزیز صاحب اور مراد سونی صاحب جو سی پی کے چیف ہیں وہ بھی موجود تھے اس حوالے سے ویوز دیجئے محمد احمد شمسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو سی پی کے سسٹم ہے یہ پورے کراچی میں تھانوں میں سرویلنس سسٹم قائم کیا جا رہا ہے تاکہ جرائم میں کابو پایا جاسا ہے کہ اس میں جدید قسم کے کیمرے آرٹی بیشل انٹیلیجن سے مدد کی لی جا رہی ہے اور اسی طرح اس میں فیس ریکنگیشن والے کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ مجرم یا وہ چوری شدہ گاڑی یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ جیسے ہی اس رینج میں آتی ہے کیمروں کے تو وہ انڈیکیٹ کرے گی اور اسے ہم پکڑ سکیں گے تو یہ ابھی ہم نے نیپیر کھانے میں اور ابھی حالی میں کارادر کا میٹھا در میں اب آج اس کی پہلی میٹنگ تھی ایس ایس پی صاحب تشریفلہ اتحاری وزیز صاحب اور مراد سونی صاحب جو چیف ہے سی پی کے تو کمیونٹی کی مدد سے اس میں یہ پوریام یہ ہے کہ کمیونٹی اس میں جتنی اردگرد مارکٹیں آ رہی ہیں جو کارادر اور میٹھا در تھانے کے حدود میں ہیں اس کو ان کو ہم شامل کر رہے ہیں ان کو لوپ میں لے کر وہاں پہ جدید قسم کے کیمرے لگائے جائیں گے اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں چوبیس گھنٹے سرویلنس ہوگی اس میں کمیونٹی بھی شامل ہوگی اور پولیس بھی شامل ہوگی اس میں فائدہ میں یہ ہوگا چوری ڈکیتی کی جو واردات ہیں سٹریٹ کرائیم ہے اس پہ کنٹرول کرنے مدد ملے گی کیونکہ ہم نے ساؤت میں بھی جہاں جہاں سپی کے نے کام کیا ہے جس میں ڈیفینس تھانا درکشا تھانا گزری تھانا اسی طرح عزیز آباد میں نازم آباد میں نیو سبزیمنٹی میں تو اسی طرح ابھی نیپیر میں ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے تو کارادر میٹھا در کی آپ تیاری ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم لوپ میں لے رہے ہیں تمام مارکٹوں کو اور تمام مارکٹوں کے عددہ دار جتنے بھی مارکٹیں کارادر میٹھا در کے حدود میں آتی ہیں ان سب کو ہم نے بلائیا تھا آج اور ان کے سامنے بریفنگ دی ہے مراد سونی صاحب نے بھی ایس ایس پی صاحب نے بھی بات کیے کہ اس سے کیا فوائد آسل ہوں گے اور کیا اس کے نتائج ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت جل جو ہے کارادر اور میٹھا در تھانے میں بھی یہ سی پی کے سرورننس سسٹم قائم کریں گے بہت شکریہ